کافی دنوں کی خاموشی کے بعد ناظرین آپ سے مخاتب ہوں وجہ یہ تھی کہ بہت سوچا کہ جس دور میں الفاظ کے مفہوم بدل جائیں الفاظ کی حرمت ختم ہو جائے اس کی مقصدیت ختم ہو جائے تو شاید ایسے دور میں خاموشی بہتر ہوتی ہے جب آپ سچ بول نہ سکیں اور جوٹ کہنے کی آپ کو عادت نہ ہو تو اس میں خاموشی بہتر ہوتی ہے لیکن پھر بہت سوچا اور بہت سے محبت کرنے والوں نے رابطے کیے میسیجز بیچے اور انہوں نے کہا کہ اس طور میں جس طرح کہتے ہیں جس طور میں جینا مشکل ہو اس طور میں جینا لازم ہے اور جس طور میں حق بات کہنا نپیت ہو چکا ہو اس طور میں حق بات کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا تھا کہ اگر کہنے کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی کوئی بات نہ ہو تو اس سے خاموشی بہت بہتر ہوا کرتی ہے لیکن بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے حالات کو پرکنے کی صلاحیت دی ہے چیزوں کو دیکھنے کی وزڈم دی ہے اور انیلسز کرنے کی طاقت دی ہے اور نظر دی ہے اور اگر یہ ساری سیچویشن کو لوگوں تک پنچانے کا کام جو ہمارے اب بنیادی مقصد ہے وہ ختم کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی بدیانتی ہوگی بہت بڑا ظلم ہوگا اور میں نے تو پوری اپنی صاحب کی زندگی میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ جو میں محسوس کرتا ہوں جو دل سے محسوس کرتا ہوں وہی لوگوں تک پنچاتا ہوں اپنی خبر کو تذیعہ کی شکل اس وقت ہی دیتا ہوں جب اس کی صداقت کا پورا یقین ہوتا ہے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کسی کی خواہش کو یا اپنی خواہش کو خبر بنا کر لوگوں کے دماغوں میں ٹھونس دیا جائے پاکسن کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس دور میں خاموش رہنا اتنا بڑا جنم ہے کہ شاید یہ آنے والا وقت اور آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی تو آج پاکسن کے حالات ترہ ہو چکے ہیں کہ جیسے ایک بادشہ کے پاس ایک فقیر پہنچا اس کے پاس ایک قاسا تھا اس نے ان کے سامنے قاسا رکھا مدد چاہی بادشہ اسلامت نے اپنے بہت سارے ہیرے جہرات اس میں ڈال دیئے پھر بھی وہ قاسا کھالی تھا دوبارہ سے استعداد کی گئی مدد کی تو پھر بادشہ اسلامت نے اپنا تاج اپنے بہت سے اور خزانے اس کے اندر ڈال دیئے پھر وہ نہیں پرہا پھر مزید استعداد کی دی فقیر کی طرح سے تو بادشہ اسلامت نے اپنے خزانوں کے مو کھول دیئے بوریاں اس میں ڈال دیئے پھر بھی وہ کھالی رکھا تو اس کے بعد پوچھا یہ فقیر صاحب یہ کوئی بڑی کرنی والے فقیر ہیں یہ کونسا قاسا ہے یہ کونسا ایسا وہ ہے جو بھری نہیں رہا تو وہ نے کہا یہ پاکستان نے کہا وہ کاسا ہے جو کبھی نہیں بڑا یہ پاکستان کے حکمرانوں کا وہ کاسا ہے اس الیٹ کلب کا وہ کاسا ہے جو الیٹ اشرافیہ ہے اس کا وہ کاسا ہے جو کبھی نہیں بڑا عوام بھی برنے کی کوشش کر رہی ہیں پوری دنیا برنے کی کوشش کر رہی ہیں آئیے میں اس میں اپنا حصہ ڈال دیئے عوام اپنی خون پسینے کی کمائی ڈال دیئے لیکن وہ نہیں بڑتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے اتنے سراغ ہیں اس میں اتنے لوگوں کی عیاشیاں اس سے وابستہ ہیں تمام الیٹ کلاس اشرافیہ الیٹ کلاب ساری کی ساری غریبوں کی اس محنت کی کمائی پہ پلتی ہے کہاں کہاں اشرافیہ کس کس انداز میں غریبوں کے اس پیسے سے عیاشی کرتی ہے ایک فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے اداد و شمار پیش کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ باکستان کی اشرافیہ کے اوپر جو سبسیڈی کی مرک میں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ سترہ سے بیس بلین ڈالر ہے یہ سن کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں خوف ستا ہو جاتے ہیں کہ جو ملک ایک ایک ڈالر کو ترس رہا ہو جو ایک ارٹ ڈالر کے لیے ایک روڈ ڈالر کے لیے بڑے سے بڑے ملک کے سامنے گھر کر گھڑ گھڑا کر معافی مانگ رہا ہو اور مدد چھا رہا ہو مدد طلب کر رہا ہو اس ملک کے اندر اشرافیہ سترہ سے بیس بلین ڈالر کھا جاتی ہے اور آج بھی جو پاکستان کا بجٹ پاس ہوا ابھی ریسنٹ بھی جس کا جس پہ اگزیگیوشن چل رہی ہے پروسس اس کا جاری ہے اور ابھی اس کے آفٹر شوکس چل رہے ہیں اس کی اندر بھی عام آدمی کا رگلہ نکال دیا گیا ہے ان کو تباہ و پرباد کر دیا گیا لیکن اشرافیہ کے اوپر کوئی ٹیکس کوئی اشرافیہ کے اوپر چیک کوئی ان کی مرات کی کھمی کوئی سبسیڈی اس پہ کچھ نہیں کیا گیا آج بھی جو بڑے لوگ ہیں باہر بیٹھے ملک کے ان کو پینشن ڈالروں میں مل رہی ہے آج بھی بیلینز روپے کی مرات مل رہی ہیں آج بھی فری بجلی کے یونٹس مل رہے ہیں آج بھی ایک کڑوں میں بیروکریٹس کی رہائشے ہیں آج بھی پاکستان کی سر سے بڑی گاڑیوں کا پول ہے جو سرکاری اور سرکاری الیٹ ہے وہ استعمال کرتی ہے اور ہمارے پیسے سے ہمارے کون پسینے سے یہ جو ساری صورتحال ہے اگر یہ اسی طرح چلتی رہی ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں کہ وہ لوگ آگے نہیں چل سکتا یہ گورنیبل نہیں رہ گا میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پرائم نیسٹر شباہ شیف کی شیرش ان کو ہٹا کر مہدید محمد کو لاکہ بٹھا دیں حضرت قائد عظم کو قبر سے لاکہ بٹھا دیں تو یہ چیخیں ہیں اسی طرح ہی آپ سنتے رہیں گے یہ انہیں اسی طرح ہی چلتے رہیں گے بلکہ پہلے سے زیادہ شاید لوگ احتجاج کرتے ہوئے نظر ہیں چونکہ آپ کا انکروشمنٹ آپ نے اتنی کر لی ہے احلات اتنے خراب کر لی ہے ایک میجر ریفارمز چپ تک آپ نہیں کرتے پوری طرح سے صفائی نہیں کرتے اور جو بوجھ آپ نے لاتی ہے اوپر اس کو اتارتے نہیں تب تک یہ باکستر شاید گورنیبل نہیں ہوگا پوریادی چیزوں پہ توجہ دے کر ہی چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں بہت شکریہ اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ ریگولر بیسز پہ کرنے کی کوشش کروں بشرت زندگی بہت شکریہ میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں بہت شکریہ موسیقی